بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین چین نے ابھی اپنی تیرمی ایک سپیس اور ایوییشن کی بڑی ایگزیبیشن کی ان کی تیرمی وہ تیر سالگرہ کہہ لیں آپ اسے اس میں ملٹری ڈرون اور راکٹ دنیا کو انہوں نے دکھا کر را دیا سی ایچ ملٹری ڈرون اور اس وقت دنیا کا سب سے جدیدرین ڈرون ہے آپ دیکھیں کہ اس کی پندرہ ہزار میٹر تک اس کے جنگی سازو سامان لے کے جانے کی اور دیگر ٹیکنالوجی کی اس کی صلاحیت ہے اور سپیس میں جو راکٹ اپنے ساتھ پچیس ٹن ساتھ اپنے معاد بھی لے کے جا سکتا ہے اب یہ ڈرون اور یہ سپیس ٹیکنالوجی چین نے ابھی دکھائی ہے کیوں کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری تجارت کے ساتھ ہمارے مسئلز بھی چیک کر لیں کہ شرارت کی سوچیں نہ وجہ کیا ہے کہ چین کے خلاف تقریباً پوری دنیا اس وقت مغرب میں کھڑی ہو چکی ہے صرف چین نہیں اس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہوں امریکہ کی بہت بڑی کانفرنس ابھی ہو رہی ہے جس میں یورپ اور امریکہ دونوں مل گئے ہیں اس کانفرنس میں تجارت اور ٹیکنالوجی ان کی کوشش ہے کہ اس سے ہم نے چین کو روکنا کیسے ہیں پاکستان کا نام بھی لیا جا رہا ہے اتنی بڑی کانفرنس کہ پہلی مرتبہ اس میں وزارت خارجہ بھی ہے وزارت داخلہ بھی ہے کامرس بھی ہے سائنس ٹیکنالوجی بھی ہے امریکہ کی طرح سے اور پھر یورپ اور ان کے تحادی بھی ہیں یہ تیسری بڑی میٹنگ ہے اس سے پہلے کوارڈ کی میٹنگ آپ کو پتا ہے ہوئی اس سے بعد اس ہو کی ہوئی ایو ایو اکی ایو ایس کے نام ایک ترنی بڑا عجیبز ہیں ان کی میٹنگ ہے اس کے ساری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یورپ نے کہا کہ ہماری کمپنیاں البتہ چین کو نہیں چھوڑیں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ معاملہ سارا ہے کیا چین کا دیکھیں بیلٹ روڈ انیشیٹیف یہ دنیا کو حضم نہیں ہو رہا اسی لیے مسلسل کوشش کی جاری ہے کہ کسی طرح اس منصوبے کو یا تو روک لیا جائے مطلب ختم گرا لیں یا اس کے مقابلے میں ایک ایسا منصوبہ لائے جائے جو کہ چین کی ترقی کو اس کے ورلڈ آرڈر کو آگے نہ جانے دیں آپ دیکھیں کہ چین اس وقت دنیا کے ستر ممالک میں اس وقت جو اپنی ملٹری بیسز بھی ساتھ بنا رہا ہے اسی لیے یورپ امریکہ کو خطر ہے اور وہ میدان میں آگئے ہیں پہلے امریکہ نے بہت بڑی کوشش کی اب یورپ بھی کر رہے ہیں ہم ٹھونک کر فل کہ ہم بھی پیچھے نگی رہنے کر کیا رہے ہیں اصل میں یہ دیکھیں چین کے پاس تو بی آر آئے بڑا پروجیکٹ اور چین کی حکومت نے دو ہزار تینہ میں یہ پروجیکٹ شروع کیا اور یہ منصوبہ جو تھا ان کا انفرسٹرکچر اور تجارتی راستوں کو مغرب کی تمام آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ممالک تھے ان کے ساتھ جوڑنے کا منصوبہ کہ جس میں ستر ممالک بہت بڑا دیکھیں منصوبہ اور اس کے تحت چین جو تھا تجارتی منڈیوں میں اپنی مسنوات کو پہنچا کر دنیا کا سب سے بڑا تجارتی ملک بننا چاہ رہے ہیں اور ابھی بھی دیکھیں چین تجارت میں اس کی رپورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں کیا ہے کہ چین کی اس وقت دو ہزار انیس میں تجارت جو ہے امریکہ کو صرف چھے سو چونتیس ارب ڈالر صرف امریکہ کو اگر میں دنیا کے نہیں اگر دنیا کی ہم بات کریں کہ دنیا کی کتنی ایکسپورٹ وہ چیزیں بنا کر جو باہر بیج رہے ہیں تو وہ تین خرب ٹریلین جو ہے تین خرب ڈالر تھی پچھلے سال تو اب وہ چار خرب سے اوپر چلے گئے ہوگی اور یہ منصوبہ بھی جو بی آر آئے کے ہے اس کے ساتھ جوڑے تو آپ دیکھیں کہ کپلیٹ ہوتا ہے تو تجارت کہاں سے کہاں چلے جائے گی مطلب آپ کا گھر ہو دفتر ہو فیکٹری ہو سرکاری ادارہ ہو پرائیویٹ ہو آپ کے حتیٰ کے امریکی صدر کے خطاب کے دوران اس کے حال میں چلنے والی چیزیں ٹی وی سے لے کر مایکرو فون تک چائنہ سے من کر آتی ہے آپ خود اپنے عرد کے نظر دولا کے دیکھ لیں آپ کو اپنے گھر میں کتنی چیزیں ایسی ملیں گی جو میڈن چائنہ ہے اس لیے چین اپنی تجارت پر کوئی سمجھتا کرنے کو تیار نہیں اور یہ تیرمی سپیس جو انہوں نے ایرونٹیکل جو کی ہے ایگزیبیشن یہ بھی اسی کے قصہ تھی اس تجارت کو روکنے کے لئے بڑے مختلف اتخندے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جس ملک میں بھی چین یہ تجارت لے کر پروجیکٹ لے کے جا رہا ہے پھر اس ملک میں نارکی شروع کی جاتی ہے پورا ایک پلاننگ کے ساتھ گیم شروع ہوتی ہے امریکہ نے دیکھے ابھی اپنا اسی طرح چین کی ٹکر میں پہلے ایک منصوبہ شروع کرنے کی کوشش کیجئے ان کا بی آرائے ہے انہوں نے بھی بی 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 یعنی بی تھری ڈبلیو انہوں نے رکھ دی اپنا کہ جی ہم بھی بیگ بلے وہ ہیں اب یہ کرنا کہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے معاہدے ان ممالک کے ساتھ جنہیں پورا کرنے میں چائنہ کو دشواری ہے یہ وہاں گھس رہے ہیں اب پاکستان کا سی پیک دیکھیں کس کے خلاف سے انہوں نے کون سے سادش نہیں کی کبھی داسو ڈیم پر چین کی ٹیم پر حملہ ہوا کبھی گوادر میں ابھی قید اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ کا یادگار مجسمہ بھی گرائے گیا بلوچستان اور شور مچا دیا انڈیا نے بڑا اٹھایا اس کو لیکن پاکستان اس خبر کو اٹھائی نہیں اچھا گیا بلوچستان سے شورش کرنے کی کوشش کرتے رہے سابقہ افغان حکومت اور ہندوستانی راہ کی مدد سے کس طرح سی پیک پروجیکٹ کے لیے ابھی بھی دیکھیں بلوچستان میں کہ یہ خراب ہو جائے اس کو رکوالیں اس پروجیکٹ کو کیسے پہلے پروپیگنڈا ہے پہلے زمین پر کام کرتے رہے پھر پروپیگنڈا ہر روز میں کہتا ہوں ہر روز اس کی کو انہوں کو نقلی خبری لگاتے ہیں اور امریکہ اور یورپ بار بار دیکھیں تجارتی اور شراکتداری میں ان منصوبوں میں بار بار ان ممالک کو گسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کریں آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے دوسرے منہ میں چین کے تمام منصوبوں کو غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ایشیا افریقہ اور لاتینی امریکہ سمیت یورپ کے جو کچھ ممالکیں چین کے منصوبوں کا حصہ بنے ہوئے یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے اور اسی سے ان کو غصہ ہے اسی لیے جہاں جہاں چین جو اشراکتداری کرتا ہے وہاں چین اپنی ملٹری پیس بھی بناتا جا رہا ہے یہ سب سے اہم بات اور یہی بات امریکہ اور یورپ کو تنگ کر رہی ہے اور آپ خود سوچیں کہ ان ممالک میں جہاں جہاں چین کی ملٹری پیس بن گئی تو پھر جو امریکہ کی چودراہت ہے میں ہے عراق میں ہے نائجیریا میں ہے شام بلجیم بوزنیا بلغاریا جرمنی اسرائیل جاپان ان تمام ممالک میں جنوبی کوریا میں ان سب کی وہاں پر بیسز ہیں اب جس طرح چین کا سوک بڑھ رہا ہے چین اب دنیا کا وہ ملک بن جائے گا ہے جس کی تجارت اور طاقت دونوں پھیل رہی ہیں اب یورپ اور امریکہ چین پر اس بات کے الزام لگاتے رہی کہ چین نے ان تمام ممالک کو امداد دے کر اپنا عادی بنا دیا ہے اس لیے ان کے ساتھ وہ جوڑ نہیں رہا انہیں اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے حالانکہ دیکھیں چھوڑی سیپ پہ گرے یا سیپ چھوڑی پہ کٹنا تو سیپ نہیں ہے تو ملیشیا اور سری لنکا ہوں جو بھی ہو ظاہرہ بڑا ملک چین ہے اس کے ساتھ جوڑ رہاں کے تو فائدہ ہی ہوگو نے نہ چین ان کی قرضہ دینے کے لیے کوئی منت ترلا تو نہیں کرتا کہ آپ میرے سے قرضہ لیں لیں یہ خود قرضہ لے کے ترقیاتی کام کر رہے ہیں اب یہ ان ممالک کی مرضی ہے قرضہ لیں یا نہ لیں آج دیکھیں سری لنکا نے چین سے دوبارہ بہت سے نئے پیکجز مانگے ہیں تاکہ ہمیں اپنے پیکجز اب دوسری طرف ہندوستان چین کے ان تمام منصوبوں کو روکنے کے لیے سرگرم کیسے ہوا کہ پاکستان بنگلہ دیش اور سری لنکا میں یہاں تینوں جگہ پر کوشش کی جاری ہے کوارڈ امریکہ اور آسپاکن سب کی طرف سے کہ یہ ایشیا کے منصوبے ناکام کرنے کے لئے ہندوستان کو استعمال کیا جائے ہندوستان کا بھی چونکہ اتنی خطرہ ہے جتنی ملٹری بیسز بننے سے امریکہ کو خطرہ ہے یا یورپ کو خطرہ ہے کہ چین کی ملٹری بیسز اگر وہاں بن رہی ہیں تو پاکستان میں پھر اس طرح دوسرے مالک بنیں تو اس طرح چین جو امریکہ کو بہت بڑا جھٹکا دینا چاہتا ہے اب چین نے امریکہ کو ایک جھٹکا کس طرح دیا ہے کہ بوئنگ تیارے آپ کو پتا ہے دنیا کی بہت بڑی انویسمنٹ چین نے اس وقت آٹھ ہزار سات سو بوئنگ تیارے نے دوزار چالس تک چاہیے بڑی سخت ضرورت ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہے اب یہ تیارے امریکہ سے اگر خریدے تو امریکہ کو ایک شریعت چار کھرب ڈالر جاتے ہیں ذرا پیسے دیکھ لیں آپ لیکن اب چین کی حکومت نے امریکہ کو گٹنوں پر لانے کے لئے تو میں نے بھی پے بیک کرنے کے لئے ان کمپنیوں سے کہا کہ امریکہ یہ جہاز خریدے سے منع کر دی تو اب بوئنگ کمپنی کی جو چیف اگزیکٹیو ہے وہ امریکہ سے شدید ناراض ہے ان کو کہہ رہی ہے اب اپنی سیاست اپنے جھگڑے اپنی جو ساری چیزیں سائیڈ پر رکھے تجارت میں نہ لائیں بوئنگ کمپنی اس وقت دنیا کی شیئر مارکٹ میں بہت بڑی کمپنی ہے لیکن دیکھیں کہ ان کے شیئر بھی دو شریعت چھے فیصے سے گر کر دو سو اٹھارہ ڈالر تک آگئی اب یہ بہت بڑا مرسلہ ہوئے یہ عام لوگوں کو شاید پتہ نہیں ڈیٹیل میں میں سمجھانا سکوں یہ ڈیل اگر نہ ہوئی تو اب یہ سمجھیں امریکہ کی ہوابازی کی سنتبہ ہو سکتی ہے دوسری طرف چین نے اسٹریلیا سے کوئلہ خرید کر پہلے خریدتا تھا اب کہہ رہے ہیں انہیں خرید کر نہیں لیں گیا جو ڈیل ہوئی ہیں وہ کینسل کر رہے ہیں امریکہ میں اسٹریلیا میں کوئلہ بہت ہے جس کی وجہ سے یہاں آپ کو بتا ہے مانگ پھر دنیا میں گیس کا بہران ہے اب یہ سردی آنے والی ہے اب چین اگر کوئلہ نہیں خرید رہا تو اس کا شدید نقصان ہو رہا ہے ساری دنیا کو جہاں جہاں سے وہ نہیں خرید رہا ان کی ڈیمانڈ ہے پاکستان کو آپ دیکھ لیں کہ اس لئے مہنگی ایل این جی اسی لئے خریدنی کا طرصہ اور یورپ سے پڑھنی ہے کہ وہاں پر اب چودہ فیصد قیمتیں بڑھ چکی ہیں تو اس وقت جو کوئلے کی مانگ ہے اس میں دنیا بھر میں چالیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے ذرا ذہن میں رکھئے گئے بات اب آنے والے دور میں یہ تمام چیزیں تیہ کریں گی کہ طاقت کا توازن تجارت کے ساتھ کیسے مل رہا ہے چین نے تو پچیس سال کی ایران سے ڈیل اسی لئے کر لی کہ وہاں سے ان کو گیس ملے گی اب پاکستان کے لئے بھی ایک آنکھیں کھولنے والا مرحلہ ہے یہ بہت بڑی امپورٹن بات ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ قدرتی گیس کا زخیرہ جو ایران میں تو ہم لوگ کیوں لن جی پر جا رہے ہیں اور قطر سے ان یورپی مالک سے مہنگی ڈیلز کر رہے ہیں جبکہ ہم ایران سے سستی گیس لے سکتے ہیں اب تو ہمیں امریکہ کی ناراضگی پرواہ بھی نہیں تو روس کی وہ پائپ لائن بھی جو انشاءاللہ ہے اس پر بھی کام شروع کر کے اپنی ذریعات کو پورا کرنا چاہیے لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے تجارت جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ چین کی تجارت کو روکنے کے لئے دیکھیں کس حد تک جایا جا رہا ہے لیکن چین اٹیلیٹ کا رہا ہے بوئنگ کا انہوں نے کر دیا کوئلے کا کر دیا تمام والے کو سزا دے رہے اب یہ طاقت کے توازن میں جو بگڑتے اور بدلتے حالات ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور آپ کو جو مزید لیٹس اپ ڈیٹس آئیں گی وہ ضرور بتاتا رہوں گے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کے پاس اگلی ویڈیو آسکے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت ہے اللہ حافظ